بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی ایک الگ پہچان مکتے ہیں سر آسیم عدبخش السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ بہت شکریہ جی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہو سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کینگ ایڈورڈ کولیج اور عدب یہ کیسا کمپنیشن ہے کیونکہ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ ڈاکٹر بننے کی طرف جاتے ہیں تو لکھنے کی طرف ان کا اتنا دھان نہیں ہوتا دیکھئے یہ کہنے کو تو یہ بات بہت دفعہ کئی بھی جاتی ہے ہم نے بھی بہت تونی تھی لیکن بیسیکلی یہ آدمی کا اپنا ایک بنیادی رجحان ہوتا ہے شروع سے اگر آپ کو کچھ پڑھنے پڑھانے کا شوق ہو اور کچھ لکھتے بھی ہوں کبھی جیسے کالیج میں اگزینز ہیں سکول میں اگزینز ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کا رشتہ جو ہے وہ بنا رہتا ہے اس کے ساتھ اور اس کے بعد جو پروفیشنل ایڈوکیشن ہے اس کے اپنی ایک جگہ ہوتی ہے اور وہ کسی بھی طرح کسی اور شوق کی راہ میں کوئی حائل یا مظاہم نہیں ہوتی اگر آپ نے خود ٹیلنٹ ہے آپ وقت نکال لیتے ہیں اس کے لئے بھی جو آپ کا شوق ہے اور جو آپ کی تعلیم کی ضرورت ہے اس کے لئے بھی آپ نکال لیتے ہیں تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ یہ بہت زیادہ کوئی ایسا واضح کلیش نہیں ہے جو کہ ہمیشہ ضرور سامنے آئے جس طرح آپ دیکھیں ہمارے ہاں بھی دکٹر یونس باٹ سب ہیں ان کے اپنے اتنی اچھے پروگرام دیکھیں ٹی وی پہ اتنا اچھا لکھتے تھے دکٹر انور سجاد ہیں بہت سے لوگ ہیں جو اپنے شوق کو اور اپنی تعلیم کو ساتھ ساتھ بیلنس ٹھیکے سے چلا سکتے ہیں تو اس میں کوئی ایسا امروانے نہیں ہیں کہ آپ ایک کریں تو دوسرا نہیں کر سکتے سوشل میر ٹرولنگ اور ہمارے ادم برداشت کے رویے پر بات کرتے ہیں سر جس طرح سر آسیم اپنی تحریر کو توازن میں رکھتے ہیں شاید ہی کوئی رائٹر رکھتا ہو کہیں نہ کہیں سے ہماری پسند ناپسند چھلک ہی پڑتی ہے اس کے باوجود کچھ سیاسی لوگوں نے پچھے دنوں سر آسیم کے خلاف ایک میڈیا کیمپین شروع کی جس کا پتہ مجھے میرے پاپا کی دوست انکل نایم امین کی پوسٹ سے پتہ چلا انہوں نے ان کی لکھی گئی شایستہ پوسٹ ستاشی پوسٹ سے پتہ چلا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ٹرینٹ کوپی پیسٹ ہوتے لاتا دات جب اون پر نظر آیا جو کہ ایک خاصہ ابزان مجھے تھا سر یہ واقعہ کیا تھا اور فیس بک پہ یوں اپنے پذیرائی دیکھ کر کیسا لگا آپ کو مجھے تو یقین ہو گیا کہ عزت اور زلت بے شک خدا کے ہاتھ میں ہیں اس وارے میں پریس کچھ بتائیں سب سے بڑی بات تو آپ میں خود فرما دی کہ اسے تو زلت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں اور وہ ہی اپنی حفاظت سے انسان کو آگے لے کے جانے والا ہے جہاں تک یہ معاملہ ہے دیکھئے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ایک ہماری پسند نا پسند کا تعلق ہوتا ہے ایک ہماری اپنی اسیسمنٹ کا تعلق ہوتا ہے مسلم سیاست کا نادان یہ کیسا ہے کچھ دوست جہاں وہ ایک پارٹی کو پسند کرتے ہیں کچھ دوسری کو پسند کرتے ہیں کچھ ہو سکتا ہے میری اپنی پسند ہو لیکن میں دو باتیں اس زمین میں عزت کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے ایک کہ جس طرح آپ نے پہلا سوال کہنا ہے کہ تعلیم اور عدب کیسے ساتھ چلتا ہے اسی طرح اس میں بھی پسند اور عدب ساتھ چلتا ہے عدب یعنی ایک دوسرے کا عدب اگر آپ کی ایک پولٹیکل چوئس ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں مجھے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے اور میں اس بارے میں آپ کو شاہستری سے بات بھی کر سکتا ہوں لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ کو وہ پسند کیوں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی اس پسند کی بنیاد پر آپ کی کوئی کیٹیگرائزیشن کر دوں یا آپ کو کوئی نام دے دوں یا آپ کو بریکٹ کر دوں کسی کے ساتھ یا آپ کو وہ جو میرا اپینین ہے اور لوگوں کے مطلق ان کے ساتھ ہی شامل کر دوں ایسا نہیں ہو تو یہ میرا یہ ماننا ہے کہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ ساتھ سے چل سکتی ہیں اور میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ جو دوست ان کی پسند مجھ سے مختلف ہو سکتی ہے لیکن ان کی جو شخصی کوالٹیز ہیں ہم کتنی چیزیں اس سے زیادہ شیئر کرتے ہیں بنسبت اس کے جس میں ہم ایک دوسرے کا اختلاف ہوتے ہیں تو ہمیں وہ جو چیزیں ہم شیئر کرتے ہیں اس کی بنیاد پر اپنے تعلقات کو سوار کرنا چاہیے لیکن چونکہ آج کل ایک گرمہ گرمی کا محول ہے اور بعض دفعہ ہم اپنی فرسٹریشن میں دوسرے کا پوائنٹ ویو پوری طرح سمجھ نہیں پاتے یا وہ سمجھتے ہیں جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ سے غلط فرمیاں پیدا ہوتی ہیں پھر سوشل میڈیا کا فورم ایک ایسا ہے جس نے لوگوں کو نیڈر بنا دیا ہے اور نیڈر اس لیے بنا دیا ہے کہ آپ کو فوری جوابی کاروائی کا یا سامنے والے کے رسپونس کا جگہ کوئی فکر نہیں ہوتی اگر آپ آمنے سامنے کو بات کریں تو پھر تو بات خراب ہو سکتی ہے ہاتھ ہفائی تک بھی پہنچ سکتی ہے یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اس لیے بعض دفعہ لوگ جہاں وہ کر لیتے ہیں لیکن یہ معاشرے کا معاملہ ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہم آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کے نارمز کو بھی سیکھ جائیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سیکھ جائیں گے کہ اختلاف کے باوجود جو ہماری مشترکات ہیں اور جو چیزیں ہم جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان پہ زیادہ بات ہونی چاہیے یہ جو سیاسی خلاف ہے چوئی سے مثلا میوزک ہے کسی کو کوئی پسند ہے کسی کو کوئی پسند ہے کہ بھی آپ نے کسی کو لڑتے دیکھا کہ بھی آپ کو عبدہ پرمین پسند ہے مجھے نصر فتح علی خان پسند ہے سلڑ رہے ہوں یا ٹرولنگ کر رہے ہوں ایسا نہیں ہوتا اسی طرح یہ مچورٹی جیسے جیسے آگے بڑھے گی تو پولیٹیکل پارٹیز کے زمن میں مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز آ جائے گی سر ہمارے مسائل نے ہمیں تقسیم کر دیا ہے کیا یہ بات درست ہے کس نے سوال آپ تمہیں سن نہیں سکتا ہمارے مسائل نے ہمیں تقسیم کر دیا ہے کیا کہیں گے دوارے میں کیا یہ بات درست ہے ہمارے مسائل نے ہمیں تقسیم نہیں کیا ہمیں تقسیم کیا ہے ان طریقوں نے جن سے مسائل کو حل کرنے کوشش کرتے ہیں اور اس فرسٹریشن نے کہ جب وہ مسائل حل نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم ظاہر ہے کہ جنجلات میں کبھی زید کو کبھی بکر کو کبھی کسی کو اضام دینے لگتے ہیں پھر اس اضام کے بعد جو ہے کچھ لوگ اس سے اگری نہیں کرتے ہیں کچھ اگری کرتے ہیں پھر ہم اس چیز میں ایک جسے سے مخالف ہو جاتے ہیں وہ اب مسئلہ وہیں رہ جاتا ہے اور وہ مخالفت شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کیوں نہیں مانتے کہ زیادہ اس کا ذمہ دار ہے وہ کہتے ہیں کیوں نہیں مانتے کہ بکر اس کا ذمہ دار ہے اور وہ ایک نئی تصل شروع ہو جاتی ہے اصل میں تو مسائل یہ بتاتے ہیں کہ جو مسائل کی بنیاد ہے جو مسائل کو حل کرنے میں میرا ذاتی انفرادی رول ہے جو مسائل کو حل کرنے میں ہم اجتماعی رول پلے کر سکتے ہیں اس میں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے یعنی چینج تو ایک فت سے شروع ہوتی ہے اگر گاڑی سے آپ ریپرز باہر نہیں پھینکیں گے تو گن نہیں ہوگا آپ کو اگر باہر کا سڑکیں اچھی لگتی ہیں تو یہاں کی بھی اچھی ہو سکتی ہیں اگر آپ ٹریفک لائٹس کا اعترام کریں گے تو میس نہیں کریٹ ہوگا اگر آپ اپنی باری سے پہلے جا کے کوئی چیز حاصل کرنی کوشش کریں گے تو جھگڑا نہیں ہوگا تو یہ یہ چیزیں ہیں کہ ہم مسائل کے بارے میں خود اس کا حل کا حصہ کریں گے I think sir connection issues کے بارے سے disconnect ہو گئے ہیں online ہی ہے I hope وہ زلگی واپس connect ہو جائیں موسیقی جی سوری وہ disconnect ہو گیا تھا disconnect ہو گیا تھا تو میں وہ بادی کے کہا رہا تھا کہ ہم جو یہ ڈوین ہے ہماری اس سے پہ آگے چل کے بات ہی ہوتی ہے کہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ ڈبین خود ایک مسئلہ کی جڑ بن جاتی ہے اور پھر اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جو سوسائیٹی کا ایلیمنٹ ہے وہ اپنا ایک گروہ بنالت ہے مقلعہ علیہدہ ہیں ڈاکٹرز علیہدہ ہیں کوئی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہے کسی پارٹی کو کہہ رہا ہے تو وہ پھر علیہدہ علیہدہ گروپنگ ہو جاتی ہے صافی علیہدہ گروپ بن جاتے ہیں اگر ہم نے مسائل کو حل کرنا ہے تو ہمیں باحل اپنی جو ایک مشترکہ قابش ہے اس کے لیے کسی ایک پلیٹ فارم دیانا پڑے گا اور پلیٹ فارم یہی ہے کہ ہماری ہماری آئندہ نسلوں کی اور ہمارے ملک کی بہتری کے سیزے ہیں رائٹ سر ایک عام آدمی اور سیاسی شعور ہم محض سوشل میڈیا پر چٹکلوں کو سیاسی پر مصبت تنقید اور ادادی اظہار جائے کیوں سمجھ کرتے ہیں دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں یہ جو سیٹائر ہوتا ہے جیسے آپ تنز کہتے ہیں جو عدد میں تنز ہوتا ہے وہ ایک بڑا اہم رول پلے کرتا ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے اپنا اپنی بات کہنے کے لیے اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی لمبی چوڑی بحث میں بغیر سخت تبادلہ کیے آپ وہ پوائنٹ اپنا ڈرائیو ہوم کر سکتے ہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس لیے بہت دفعہ جب مثلا جن معاشروں میں کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہوتی سخت ہی ہوتی ہے تو وہاں آپ انڈریکٹ بکیس اس طرح کی بات کر کے تنز پر بات کر کے ستائر کی بات کر کے جو اپنا پوائنٹیزو آگے لے جاتے ہیں لیکن جو اصل عمل ہے پولیٹیکل ایشوز کا وہ یہ ہے کہ آپ خود کتنا پولیٹیکل ایٹیو ہیں اور پولیٹیکل ایٹیو ہونا سب آپ کیسے جو ہیں وہ کام کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ ایک ٹیم میں کام کر سکتے ہیں تو پولیٹیکل ایٹیوٹی بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ پولیٹیکل ایٹیوٹی کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ شعور آتا ہے کہ چیزوں کو حل کرنے کے لیے لوگوں کو کنمنٹ کیسے کرنا ہے ان تک اپنا ایجنڈا کیسے لے کے جانا ہے اور ان کو سب ملکے پھر اس کے لیے قابل عمل حل سے تلاش کرنا ہے کیونکہ آئیڈیل کبھی پورا نہیں ہوتا ہمیشہ ایک ورکیبل سکلوشن نکالنا پڑتا ہے وہ کچھ دو کچھ لوگ کی بنیاد پر ہمیشہ ہوتا ہے یہ اس طرح پھر سیاسی شہور جو ہے وہ آگے ترکی کرتا ہے رائٹ سر صرف پولیسی میکرز پر کس حد تک تنقید کی اجازت ہونی چاہیے دیکھیں پولیسی میکرز پبلک لائف میں ہوتے ہیں پبلک لائف کا مطلب ہوتا ہے کہ پبلک آئی میں ہوتے ہیں اور پبلک جو ہے وہ پھر اپنی بہت سے جو ان کی احساسیں محومی ہوتا ہے یہ ان کی خواہشات ہوتی ہیں یہ ان کی aspirations ہوتی ہیں اس کے لیے پھر پولیسی میکرز کو مختلف طریقوں سے ایڈریس کرتے ہیں اور بعض دفعہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ پولیسی میکرز بظاہر اس کے بالکل opposite کام کر رہے ہیں اور جو عوام کے مسائل ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں اور شاید کچھ جو western interest ہے وہ آگے بڑھ گیا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ تنقید کرتے ہیں تو جب وہ تنقید کریں کہ بائیس کلورت کا ملک ہے اس میں چیدہ چیدہ لوگ بھی تنقید کر رہے ہیں تو دھیر ساری لوگ بن جاتے ہیں جو تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے کہ ہار کوئی وہ کر رہا ہے لیمٹ ظاہر ہے کہ یہ کیا پرسنل نہیں ہو سکتے کسی سے آپ اپنا پوائنٹ آرگومنٹ پر بیلڈ کر سکتے ہیں بار بار ریمائنڈ کرا سکتے ہیں تھوڑا بہت سخت کس کہہ سکتے ہیں لیکن پرسنل ہونا یا خدا نہ خواہ سے گالم گروش پر اترانا یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے صرف ایک بیڈ بلڈ کریٹ ہوتا ہے اس سے صرف ایک میس انڈرسینڈنگ کریٹ ہوتی ہے اس سے بات مصبت طور پر آگے نہیں بڑھ سکتی سر دوسر سیگمنٹ کی طرف پڑھتے ہیں جس میں میں آپ کو ایک چوائس دوں گی آپ کو میں دو اپسن دیتی ہوں یا تو محابرات کا سیاسی تنازر میں استعمال یا میلوڈی سے سن کر گانا بھوچنا آپ پہ چھوڑتے ہیں whichever you like اوکے تو پھر میں میلوڈی چلاتی ہوں تو پھر آپ گانا بھوچیں انسر آپ نے جب بھوچ لیا گانا تو آپ نے اپنا لیس کے رائٹھانڈ بیس کرنے تاکہ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میں نے آپ پاس کرنے اوکے جی ٹیک جی ٹیک جی ٹیک جی ٹیک جی جی ضرور یا کچھ اس قسم کا جانے ہیں یہ جی جی اکی جی آمیل رانچر میں میں لکھ لکھ نہیں رہا اوکی نیکس چلات لگی جی جی نیکس Law جی ویدی میں جی تو جی جی زی کہہ نہیں لگی بھی ہے وہ بہت سامنے آج کانا اور بھی ہے اور بھی ہے ابھی موسیقی یہ گانا مجھے ذہن میں ہے لیکن مجھے اس کی ورڈ نہیں آرہی ہے مجھے پیدا کریں گ نوز ہے اس لئے اب maintenant .. موسیقی 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 خود سے بہلے عرصہ ہوا ہے اور ابھی کچھ پہلے ایک بستی میں جیسے سکھتے ہیں جس کو گھر کہنا نہیں ہے جیسے 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 سامنے اس کے کبھی اصلی ستائش نہیں کی ان کے لئے جاہاں پہ اگر وہ کھلے جو بشری کی پہلے میں پہلے میں پہلے آباز ٹھلے ییں کی یہ بہت یtaa مارڈ سکھتے ہیں af65 آباز میں بہت یادہ کو ہے جیسے سکھتے ہیں اور اگلا جو آدھٹی موسیقی 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 میرے نواز تنید ہی ہے جی okay thank you so much for your time sir and it was an awesome job and I enjoyed it a lot thank you same here thank you for watching Ijazat Chahati Hum Allah Hafiz Aslam alaikum